یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور پاورفل پوائنٹ تیس میل کی اس چھوٹی سی جگہ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا پر راج کرنا اور اسے بلوک کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو تباہ کر دینا اس پوائنٹ کو کہتے ہیں سٹریٹ آف ہرموس سٹریٹس اصل میں سمندر کے ایسے پتلے حصے کو کہتے ہیں جو دو بڑے سمندروں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اب ایسی کیا خصوصیت ہے اس تیس میل کی چھوٹی سی جگہ میں جو اسے اتنا پاورفل اور امپورٹنٹ بناتا ہے ہماری زمین کے ستر فیصد حصے پر سمندر ہیں اور انہی سمندروں کے ذریعے دنیا کی اسی فیصد ٹریڈ ہوتی ہے کسی بھی وقت تقریباً پچاس ہزار سمندری جہاز ان سمندروں کو کروس کر رہے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان سمندروں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں قدرتی جغرافیا کی وجہ سے ان سمندروں میں ایسے سٹریٹ یا چوک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جو اگر کسی بھی وجہ سے بلوک ہو جائیں تو پوری دنیا کی ایکانومی ہل کے رہ جائے گی یہی ہوا تھا مارچ دوہزار اکیس میں جب ایک کارگو شپ سوز کنال میں چھے دنوں کے لیے پھس گئی تھی اور پوری دنیا کو ٹین بلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے چوک پوائنٹس ہیں جیسے کہ پیناما کنال جو پیسفک اور ایٹلانٹک اوشن کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتی ہے کیپ آف گوڈ ہوگ جو پورے ایفریکن کانٹیننٹ کی ٹریڈ فلو کنٹرول کرتا ہے سٹریٹ آف جبرالٹر جو کہ میڈیٹرینین اور ایٹلانٹک سی کے درمیان ٹریڈ کنٹرول کرتا ہے ڈینش سٹریٹ بالٹک اور نوت سی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے ٹرکش سٹریٹ، میڈیٹرینین اور بلیک سی کے درمیان ٹریڈ کنٹرول کرتا ہے اور آخر میں سٹریٹ آف ملاکہ جو پیسفک اور انڈیا نوشن کوئی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ اتنا ڈینجرس اور امپورٹنٹ نہیں جتنا سٹریٹ آف ہرموز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف اور گلف آف اومان کو کنیکٹ کرنے کا یہ واحد راستہ ہے اور یہی سے سارے سمندری جہاز نکل کے پوری دنیا میں جاتے ہیں اب پرشین گلف بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کیونکہ آرچ کنٹریز اپنی کوسٹ لائن اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں ایران، اراق، کوئیت، سعودی عرب، بہرین، قطر، یو اے ای اور اومان شامل ہیں ان میں سے چار ملکوں کے لیے باقی دنیا سے کنیکٹ کرنے کا واحد راستہ ہی سٹریٹ آف ہرموز ہے اب اگر آپ میڈل ایسٹ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ میڈل ایسٹ کی پہشان اس کا تیل ہے یہ تیل آج بھی ہماری دنیا کا سب سے بڑا انرجی سورس ہے پوری دنیا کی 33 فیصد انرجی کنزرپشن تیل سے ہوتی ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہوں جیسے کہ گاڑی، ٹرین، جہاز یا پھر بجلی بنانے والے پاور پلانٹس ان تمام سیکٹرز میں 70 فیصد آئل استعمال ہوتا ہے اب آئل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پہ پایا جاتا ہے اس سرکل میں دنیا کا آدھا تیل ان آٹھ کنٹریز کے پاس ہے اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے 40 فیصد نیچرل گیس ریزروز بھی اسی سرکل میں موجود دیشوں کے پاس ہیں اب نیچرل گیس تیل اور کوئلے کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا انرجی سورس ہے بریٹش پیٹرولیم کے مطابق ایران کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ریزروز ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پرشین گلف میں تیل اور نیچرل گیس کے اتنے زیادہ زخائر ہیں جتنے شاید ہمارے پورے پلانٹ پہ کہیں نہیں اور اسی لیے پوری دنیا کی پندرہ فیصد انرجی سپلائی اسی پرشین گلف میں موجود کنٹریز سے آتی ہے اور فیلحال اس سپلائی لائن کا پوری دنیا کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے لیکن اس تیس میل کے ایریا سے گزر کے جانا اتنا بھی آسان نہیں سب سے پہلے یہاں پہ آٹھ ایسے آئیلنڈ ہیں جنہیں ہر سمندری جہاز کو آوائیڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ آٹھ میں سے سات آئیلنڈ ایران کے کنٹرول میں ہیں ان تین آئیلنڈز کو یو اے ای کنٹرول کرنا چاہتا تھا مگر نائنٹین سیونٹی میں ایرانین ملیٹری نے ان پر بھی قبضہ کر لیا اس سارے ایریا پہ تقریباً ایران کا ہی کنٹرول ہے دوسرا یہ جو ریڈ ہائلائٹڈ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سمندر کم گہرہ ہے اور آئیل ٹینکرز کے لیے یہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہے اتنی مشکت کے بعد پرشین گلف سے نکلنے والا میجورٹی تیل ایسٹ ایشیا کی طرف جاتا ہے جس میں سے 76 فیصد تو صرف پانچ کنٹریز کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے آتا ہے چائنا چائنا دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایکانومی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرولیم ایمپورٹ کرنے والا ملک ہے چائنا کی ٹوٹل پیٹرولیم ایمپورٹ کا تقریباً 45 فیصد اسی سٹریٹ آف ہورموس سے گزر کے آتا ہے جاپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکانومی ہے جسے اپنی 100 فیصد انرجی ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے اور اس 100 فیصد ایمپورٹڈ انرجی سپلائی میں سے تقریباً 80 فیصد اسی 30 میل کے چوک پوائنٹ سے گزر کے آتی ہے انڈیا ورلڈ 6 لارجرس ایکانومی بھی اپنا 70 فیصد آئل اور 50 فیصد گیس انہی پرشین گلف کنٹری سے ایمپورٹ کرتا ہے اور وہ بھی اسی راستے سے اسی طرح ساؤتھ کوریا جو کہ دنیا کی 10 لارجرس ایکانومی ہے اپنا 70 فیصد تیل انہی پرشین گلف کنٹری سے ٹینکرز کے تھرو ایمپورٹ کرتا ہے جو اسی 30 میل کے سٹریٹ آف ہورموس سے گزر کے آتے ہیں تو اگر یہ 30 میل کی چھوٹی سی جگہ کسی بھی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے بلوک ہو جائے تو دنیا کی دوسری تیسری چھٹی اور دسویں ایکانومیز بلکل کلیپس کر جائیں گی اور اسی طرح پرشین گلف میں موجود ان تمام آٹھ کنٹریز کا سورس آف ریوینیو بھی ختم ہو جائے گا اور ایز ای ریزلٹ پوری دنیا میں ایک زبردست ایکنومک کرائسز آ جائے گا اسی لیے یہ جگہ دنیا کا سب سے خطرناک اور امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے اور اسی لیے دنیا کے سارے سپر پاور کنٹریز کی اس پہ کڑی نظر ہوتی ہے امریکہ نے بھی اسی لیے یو اے ای اومان اراق سعودی عرب اور بہرین میں درجنوں ملٹری بیسز بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایران پہ نظر رکھ سکے اور آئل کی سموت سپلائی کو یقینی بنا سکے دوسری طرف ایران پہلے ہی کسی بھی جنگ کی صورت میں کئی دفعہ یہ سٹریٹ بلوک کرنے کی دھمکی دے چکا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو نہ صرف گلوبل اکانومی ہل کے رہ جائے گی بلکہ این ممکن ہے کہ ورلڈ وار تھری کی بھی شروعات ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سیجیشنز ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں میں نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانی ہے تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں